موسیقی یہ کہانی ہے آج سے برسوں پہلے ایک دیوالی کی راز سے شروع ہوتی ہے ایک طرف سارا کا سارا شہر روشنیوں سے چکمگا رہا تھا اور دوسری طرف صرف ایک گھر میں اندھیرا تھا یہ لالٹین کیوں جلا رکھی ہے لائٹ کاٹ دی گئی ہے سارے شہر میں روشنی ہے بس اسی گھر میں اندھیرا ہے ہر گھر میں خوشیاں ہیں اسی گھر میں ماتم ہیں یہ آئی تمہیں کیا ہو گیا لکشمی چند دنوں کی تکلیف نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے یہ چند دنوں کی تکلیف نہیں زندگی بھر کا روگ ہے نہ جانے وہ کون سی منہوز گڑی تھی جس دن میں اپنے امیر باپ کا گھر چھوڑ کر اس نرک میں چلی آئی میں پوچھتی ہوں آخر میرے باپ کے گھر جا کر رہنے میں تمہاری کون سی عزت کم ہو جائیں گی میں بھائی مان دھنوان کا گھر جوائی بن کر نہیں رہ سکتا تو آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا تو میں اپنے بیوی اور بچہ چاہیے یا گریبی کی بھٹی میں جھونک دینے والے اپنے اوصول میں اپنے اوصولوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو ٹھیک ہے میں ہی اس نرک کو چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر چلی آتی ہوں حروف تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو لیکن بچہ میرے پاس رہے گا لو سنبھالو اپنا بچہ اور ساتھ میں یہ سوہاگراد کا دیا ہوا لوکٹ بھی پھر اس کے بعد ساتھ لکشپی نے اپنے پتہ کے کہنے پر کیلاش پتی سنگھ کے ساتھ سویل میریج کر لی رامدال اپنے بیٹے سنتوش کو لے کر ایک نئے محلے میں رہنے لگا جہاں اسے شانتی سے بہن کا پیار ملا دن، مہینے، سال بیٹ گئے اور سنتوش دس وشکہ ہو گیا سائی بابا گریبی اور سچائے کے کارن ماں نے باپو کو چھوڑ دیا مجھے چھوڑ دیا تیرے سنسار میں ماں بچے کو بھی چھوڑ جاتی ہے اگر وہ مجھے ملے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بول ماں تجھے واپس کتنے میں خریدا جا سکتا ہے تیری قیمت کیا ہے پاپو کچھ بتاتے ہی نہیں میں کیا کروں بھائیہ سنتوش ہی کیا ہم میں سے کسی کو بھی پتا نہیں آپ کی پتنی کہاں ہے کیسی ہے گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ ہے شانتی بہن شانتی بہن میں نے اویناش اور سارکا کا نام سنتوش کی سکول میں لکھا دیا ہے سنتوش بیٹا کل جاتی وقت ان دونوں کو بھی ساتھ میں لکھنا کیوں ٹھیک ہے نی شانتی بہن بھائیہ جب سے ابھی ناش اور سارکا کے پتا جی کا دھیان دھوا ہے آپ انہوں تو ہمیں سنبھالا ہے اور کتنے احسان کریں گے مجھ پر کرتاو یہ لبھانا احسان نہیں ہوتا شانتی بہن احسان تو آپ کے ہے مجھ پر میں چلا جاتا ہوں تو آپ سنتوش کی دیکھ بھال کرتی ہیں کیا یہ کم ہے اچھا میں چلتا ہوں یونین کی میٹنگ ہے تیرا باپنا خون ہو گیا اچھا رامرال کیا ہوا کس نے کیا یہ رامرال مجھے کچھ نہیں بالوں مجھے کچھ نہیں بالوں ہری سنگھ یہ راکٹ سنتوش سنتوش کا گلے میں ڈال دو بابا یہ کیا ہوا بابا یہ تیری بابی آخری لشانی ہے اسے ہمیشہ پاس رکھنا بابا بیٹھے اس میں تیری ماں کی اور میری تصویر ہے اسے خون کے دیکھ لوں نہیں نہیں میں لوکت کبھی نہیں کھولوں گا میں اپنی ماں کی صورت کبھی نہیں دیں رامرال کی موت کے بعد سنتوش کو شانتی نے اپنے بیٹی آفیناش اور بیٹی سارکہ کے ساتھ بڑے پیار سے پالا بچپن سے سنتوش کے صرف دو ہی شوق تھے کا بیٹا کرنا اور ماشینوں سے کھیلنا سنتوش کی رگوں میں اپنے پیتا کی طرح محنت اور ایمانداری کے اصول کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے صرف ماں ہی اس کے جیون کا ایسا خواب تھی جس کی ٹیس اس کے مند سے نہیں جاتی تھی یہ لو میں ایک کے دس نہیں لیتا میری مزدوری صرف ایک روپے بنتی ہے اوہ بڑے خدا لڑکے ہو کیا نام ہے تمہارا سنتوش موسیقی آرے گوی ہے جی بولیے فرمائیے مجھے بھیکاری نہیں کسی مستری کی ضرورت ہے گاری خناب ہوگی جی جی میں ٹھیک کیے دیتا ہوں تم جی بولٹ کھولیے اللہ 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 لچوی ہمارا اکلاوتا بیٹا کندن روئے یہ اچھی بات نہیں لا 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 اس کا موہ در لاؤ بچی کو شراب دیکھا لکشمی دو گھوٹ اندر گئے اور ہمارا کندن خاموس ہو گیا موسیقی 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 جو دس کا ایک اور ایک کے دس نہیں لیتا کیوں بیٹے پھر بھی جی اگر میں کسی قیمت کے لائک ہوں تو میری طرف سے اس روتے ہوئے بچے کو شراب نہیں دودھ پلائیے کتنا خدا لڑکا ہے ہمارے موہ پہ تو تماچہ مار گیا کنی کے پہ 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 پ آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دیں گے پوچھئے آپ بیچین کیوں ہیں اور اس بیچین کی وجہ وجہ دنیا کا میلا آدمی اکیلا جگہ جگہ پہ بھوک بے روزگاری بلاکار رشتہ چار چاروں اور مرچائے نیراز چہرے چہروں کی چتائیں چتائیں جن میں آگ نہیں دھواں ہے دھواں اس لئے تو میں آج میں بیچین ہوں یار میں بیچین ہوں آج میں بیچین ہوں یار میں بیچین ہوں آج میں بیچین ہوں یار میں بیچین ہوں یہ محض تنہائیاں درد کی انگلائیاں یہ محض تنہائیاں درد کی انگلائیاں موت کی برچائیاں آج میں بیچین ہوں آج میں بیچین ہوں آج میں بیچین ہوں یار میں بیچین ہوں ہوا نظر آتا ہے جس پہ ہمیشہ یہی لکھا ہوتا ہے گیت گانا ہے منہ گیت گانا ہے منہ گیت گانا ہے منہ مسکرانا ہے منہ سر اٹھانا ہے منہ گیت گانا ہے منہ آج میں بیچین ہوں آج میں بیچین ہوں آج میں بیچین ہوں یار میں بیچین ہوں موسیقی 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 اتنے قابل انجینئر اس مشین کو ٹھیک نہیں کر سکے تو یہ نو سکھیا کیا کرے گا یہ نو سکھیا نہیں یہ وہ ہے جو ایک کے دس اور دس کا ایک نہیں لیتا میں اسے بہت مدد سے جانتی ہوں اور اب تم بھی جان جاؤ گی احمد بھائی ذرا پاور آن کرنا ہنٹی آپ مجھے یہ دکھانے والے تھے کھاکا ذرا یہ تھڑا دے نا یہ لے بھٹر میں تمہیں یہ دکھانا چاہتی تھے دیکھو تو سنتوش کو ہے کتنا اسمارٹ ایک ہتوڑا مار کر کر دی مل اسٹار کام اب جہاں رکے گا ہتوڑا وہاں چلے گا تم نے ان بیمار مشینوں میں جان ڈال دی اسی خوشی میں آج ہم ایک شاندار پارٹی دے بہت بہت مبارک ہو سنتوش چی کاش ایستا بیٹا بھروان حرما مجھے تو شک نہیں بلکہ یقین تھا کھانٹی انجینئر کو نہیں کسی آنڈاری کو پکڑ کے لے آیا لیکن آپ نے مشین چھٹ کر کے ہمارا دل چھٹی ہے واہ 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 پھول لے کر پھول آئی پھول کر میں نے کہا پھول تو تم خود ہو میری جان پھول سے ہوتا ہے کیا ویسے یہ پھول آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں یہ پھول آپ خود اپنے ہاتھوں سے میرے کوٹ میں لگائیں گی یا میں خود ہی تکلیف کروں اس کا جواب میں کئی بار دے چکی ہوں بڑی دیر لگا دی بیٹی تم نے ٹی وی سیڈیشن پر کچھ کام بھی منیم جی ہم آپ کو اتنی دھیر ساری تنخواہ کے ساتھ ساتھ دھیر سارا بونس بھی دیتے لیکن آپ کی بیٹی ہے کہ ہمیں پھول تک نہیں دیتے یہ تو آپ جانے اور یہ جانے کویتا دیوی تو بھئی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ غور سے دیکھئے کندن باگو کو سر سے پاؤ تک ان کے پاسنالی کو دیکھئے کیا پاسنالی کو دیکھئے کیا پاسنالی کو دیکھئے دیتی جی نے ان کو گلاب کا پھول اور رہی سر سنتوش بھئیہ کی بات تو انہیں آج آپ گوھوی کا پھول دیکھئے سر میرے گھر پر ناشتے کے کام آ جائے گا آج تم بہت خوبصورت لگتے ہو لی بی آچھا آدمی کام کے لگتے ہو دکھ تو اسی بات کا ہے کندن باگو کہ میرے پاس کام نہیں بھئیہ کی جیکٹ میں وہ پھول والی جگہ کھالی ہے بھئیہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ پھول کس نے دیا ہے میکہ دانے بانو مد بھئی لو بہت تری اسکیوز می میسٹر کیا نام بہتا تھا جی آمیناش آمیناش یہ مد بھولیے کہ رچنا جی میری چچری بہن ہے آیا آم صاحب آ سر سر اور آپ بھی یہ مد بھولیے گا سر میرا پھلا بھی یاد رکھل گا یہ میری بہن ہے منی ساری کا آری بہت بڑے آدمی ہیں نمستے کرو پندن بابو آری آری بہت 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 دانتی خوبصورت آر تم آری خیر تم کہتے تنم آ لیٹے آلو آری آرے آپ کچھ لی دی بھریا ایک ڈوٹ لاؤ نہیں سیرگا جی ویسے میں ایک بہت عصاب کو انسان ہوں جو دل میں ہوتا کہہ دیکھیں اب دیکھیں نا میری ماں کو برسوں سے صرف ایک ہی چندہ ہے کہ میری شادی نہیں دیں لیکن میں کیا کروں مجھے کوئی کام کی لڑکی نہیں نہیں اب کسی کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ میری ماں کی نمنا پوری ہو جائے گی یہ نہیں ہے اسکیز می مجھے 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 سر آپ کے ہاتھ میں خالی گلاس کچھ اچھا نہیں لگتا سر سوال سر لی جن اچھا سر میں کل دن میں بارہ بج آپ کے پاس آ جاؤں آجا یہ رہ تمہارا آفیس اور یہ رہی تمہاری کرسی سر میں نے بہت کل دیا مجھے آپ کو دیکھاؤں سر مجھے بلکہ تیرا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے رکھوں گا ہائے رہے میری معاشو اے میری جانے تمنا آجا لے لے مجھے اپنی آگوش میں لے لے ہاں موسیقی موسیقی کوٹا اب اے مینا چپراسی کو بھلایا تھا کتے کو نیتو کہا جا گیا آوٹ آوٹ اب دفع ہو جا دفع ہو جا ہمیں ہمیں اوہ کمبخت ابھی ٹیبل پہ بیٹھا ہے ہمیں 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 کتا کرسی پہ کتا کریں گے نکل باہر آئے دیکھیں نا کتا کرسی پہ بیٹھنے لگے اور یہ کتا میرے ہی کرسی پہ آگے بیٹھ گیا یہ تو اس کا حق ہے لیکن آپ اس دفتر میں کیسے گھوسائیں کیا ہے کہ آج کل میں بھی کتا بن گیا ہوں ایسی کتا بن گیا رچنا جی فرمائیے روک کیوں گے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا یہ کتا ہے جو ہے بہت پیارا ہے چو چوئیٹ ہے لگتا ہے کسی سولہ سال کی بالا کی چھلچلاتی جوانی کی طرح لگتا ہے کتوں سب کو بہت لگاؤ ہے نہیں جی نہیں جی یہ میری سہلی کا کتا ہے پیچھے پڑ گیا تھا اس لئے ساتھ لیا ورنہ مجھے کتوں سے بلکل لگاؤ نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے کتوں سے لگاؤں ہونا بھی نہیں چاہیے آدمی وہ کھانے کے لئے پیسے نہیں ملے اور لوگ کتے پال لے کے شوق کی پیچھے پڑ گیا یہ کتنے ذاتی ہے نہیں کمال ہے ابھی تو آپ کتوں کی بہت تاریف کر رہے تھے ماریا گولی کتوں کو دیکھیں میں نوگری آپ کی کرتا ہو کتے کی تھوڑی میں تو آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اوہ آپ مجھے تو خوش نہیں کر پائے لیکن لگتا ہے میرے بھائی کے دفتر میں آپ کا بھوش بہت اجول ہے سو تو ہے ہی ہو گیا نا کیسے آپ 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 نہیں آپ 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 کیسے ہیں میں اچھا ہوں آپ کیسے ہیں نا آگے پر پڑھئے گا کیوں کیونکہ اس مشین میں کرن کا لوڈ بہت زیادہ ہے آگے پڑھیں گی تو چپ جائیں گی میں بھی تو یہ چاہتا ہوں کیا کہا آپ نے آنٹینا پوچھ شیٹ میں بھلایا ہے تو پھر چلیئے آئیے کیوں شرما جی ہاں حولڑ جی آرے وہ کرنٹ والی بات سوڑی سونے تو میں اس پر ایک دمدار دوہ سنا تھا دمدار دوہ تو تنے پھر بھی سنایا تھا میں چار لین سونا رہیوں ہوں سنا تو سنوں دو سٹریو ہے شرما جی یار اچنا سکرنٹ بڑھنکے سنتوش کے چپکنوں چاوے ہیں اب کے ہوئے گو کے ہوئے گو میں بولو سنتوش کی قویتہ کو تو کچھ نہیں بگڑے گو پر رچنا کو فیوج اڑ جاوے گو اے بھائی اب یہ کیا بیس کے آنکھ رہا ہے سنتوش بھائیہ کو مالکن نے بلوایا ہے سنتوش جی کیا یہ ممکن ہے کہ دیوالی تک ہم اپنے ایجنٹوں کو بیس ہزار تک تھان سپلائی کر سکیں مالکن شاید آپ کو مزدوروں کے ہاتھوں کی طاقت کا اندازہ نہیں میں سمجھی نہیں اگر آپ اپنے نفع میں سے ان کو ان کا احصہ دیں تو دیوالی تک بیس ہزار تھان کے اچالیس ہزار ہو سکتے ہیں وہ کیسے مزدور ساتھیوں کو چھے نہیں تین مہینے کا بونس دیکھا what do you mean صرف بونس ہی نہیں کھانے پینے کے ساتھ میڈیکل ایڈ کا مندوبستی کرنا پڑے گا ہمیں منظور ہے تو سمجھئے آج سے ہی کام شروع مشینیں دن رات چلیں گی کیا بات ہے آپ بسٹا پر کیوں کھڑی ہیں گھر جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہی ہیں ایسی کے بات ہاں کمھال کرتی ہیں آپ لانت ہے ہم پہ ہم گاڑی سے جائیں اور آپ بس سے جائیں گی ایسا کیسے ہو سکتا ہے چلی آج آپ ہمارے گاڑی سے جائیے ہم آپ کی جگہ بس سے جائیں گی یہ لیجئے گاڑی کی چاہبی آپ مجھے شرمیندہ کر رہے ہیں اور ایسے بھی مجھے گاڑی چلانے نہیں آتی اچھا اس بھی مشکل کونسی بات ہے چلی ہم آپ کو سکھا جائیں چلی بیٹھیں سرندر رچتا جی کا سنتوش بھائی کی جیکٹ میں پھول لگانے کا ارث یعنی بیچاری رچنا کی کوشش گئی بھی ارث مطلب مطلب یہ رچنا جی نے تو سنتوش جی کی جیکٹ میں گلاب کا پھول لگا دیا لیکن سنتوش بھائیہ رچنا جی کے جوڑے میں گو بی کو پھول بھی نہیں لگا ارے بھائی تم تو بہت اکسپرڈ ہو گئی ہو بہت جلدی ہے اب ہاتھ جب ذرا ذرا لیفت کو لے کر کلپ کے اندر رہے کلپ میں کیوں ارے بھائی لوگوں کو معلوم تو بھائیو کہ تم کتنی اچھی گاری چلنے لگی ہو ارہا ارہا اولان ہاں جی یہ لگی پانی جہاں ارہا 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 میں آپ کے لئے کشت بلکل نہیں کرنا چاہتا تو یہ سب کیا کروں میں تمبخت دل مانتا ہے نہیں جی سرندر یہ سب دیکھ کے کیا کہیں گے لوگ کہنا کیا یہی کہیں گے پریم روز تم بھی دوپ میں اتنی دیر گاڑی چلاتے چلاتے تھک گئی ہوگی ملے گا پانی؟ ملے گا؟ انہی پانی چاہی توبارا تو دون ان میں کپڑ دہ ہے لیے کپڑ دھونے میں ونے کلیے پیaksه لیے پانی バاس ہو puerta جانا لیے رکھ لا buck ملے درہا تول ایسی چیواریں اورنجھ لے کر آیا ہے کم آن ایٹ اس اورنجھ سونگ لو اینے چیئے سنتوز بھائیا سنتوز بھائیا مسین بھی گڑ گئی ہے جلدی آنا آیا پہلے مین سوچ آف کر دو کر رہے ہیں سریندر خانہ نہیں آؤ یہیں کھا لیں گے لاتے ہیں جلدی سریندر رچنا جی کا سنتوز بھائیا کی جھوٹی روٹی کھانے کا مطلب مطلب تو میں نے صاف نظر آ رہی ہو ہے رچنا جی سنتوز جی کو ڈائریکٹ کس نہیں کر پائی نا تو یہ ڈائریکٹ کس ہو رہی ہو ہے کھانے جو ملو آ رہے ہیں موسیقی 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 دیکھ لیجئے جیہاں فائدہ ہی فائدہ ہے عویناش ہمیں تمہارے بھائی سنتوش پہ گروہ ہے مجدوروں کے اینام کاکا رکنہ اس لفاوے میں کتنے روپے ہیں چار سو بیس مطلب ایک مہینے کا بونس اور یہ دیکھئے آپ نے دسخط کیا تین مہینے کے بونس پر اکتیلی تو کاکا منیم جی کا اس میں کوئی دوش نہیں اگر کوئی دوشی ہے تو مالکن ہے مالکن یہ تو وہی کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے ہم میں سے کوئی بونس نہیں لے گا ہاں کوئی نہیں لے گا جو جو لوگ وہ لے چکے ہیں ان سے کوئی یہاں آکے مابس کر دیں ہیہاں کیا کر رہے ہیں آپ آپ کو تو بونس پڑا ملے گا سوال میرا نہیں سوال ان غریب مزدوروں کا ہے جنہوں نے تین رات اپنا پسینہ بہایا مادہ پورا کیا اب اگر یہ بونس لیں گے تو پورا لیں گے لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا سنٹوش انجام کس کا ابھیناش اپنے بھائی کو سمجھاؤ make this man understand all right یہ آپ آپ سمجھتے نہیں ہیں ابھیناش اگر میں تمہارا بڑا بھائی ہونا تو یہ سب مزدور تمہارے بھائی ہے اگر کچھ دلوا سکتے ہو تو ان کو ان کا حق دلوا مگر آپ تو جانتے ہیں سب کچھ مالکین کے ہاتھ میں اور مالکین اور کہہ دو کہ مالکین بمبائی گئی ہوئی ہاں 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 ڈاوٹ کے آنے دو دیکھنا ہم اپنا حق کیسے لیتے ہیں ہاں آرے باپ رے باپ باپ یہ کیسا بھائی ہے ارے اپنا نہیں تو کم سے کم میری نوگری کا سوچو ماں کا سوچو منی کا سوچو کیوں سوچے کیا سوچے کس کیلئے سوچے آپ نے تین مہینے کا بونس کا وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کا سوچیے ہمیں اس وعدے سے کہا انکار ہے ٹکن مالکین ایک ایک مہینے کا بونس دے کر تین مہینے کے بونس پر دسکت لیے جائیں کیا یہ ہی مہنداری ہے دھوکہ دھڑی نہیں بلکل جھوٹ اور دھوکہ دھڑی ہے چھار دن بمبائی کیا گئی پیچھے سے ساری باتیں اُلٹی سُلٹی ہو گئی سنتوش ہم مزدوروں کو تین مہینے کا بونس یقیناں دیں گے بلکہ یہ ہی نہیں ہم تو یہ سوچ رہے ہیں ان کے رہنے کے لیے کھولے ہوادار مکان سہت کے لیے ہسپتال اور بچوں کے لیے سکول کھولیں گے مزدور صرف ہمارے بازو ہی نہیں بلکہ ہمارے سکچین کے پیڑ کی جڑے ہیں لیکن لیکن کیا لیکن آج کل ہمارا ہاتھ سارا تنگ ہے جو بھی مال ہم نے سپلائی کیا تھا اس کا ایک پیسہ بھی ابھی تک واپس نہیں ملا ہم مزدوروں کو ان کا بونس دیں گے اب آج کسا دیں گے دیکھا جو میں نہ کہہ سکی وہ میرے بیٹے کندن نے کہہ دیا اور بس ان کو بس اتنا کہہ دو بھائی کہ ایک مہینے کا بونس ابھی لے لیں تاکہ دیوالی کے تہوار ہاسی خوشی بنا سکے مالکن کیا میں مشواس کرلوں کندن کا وعدہ ہمارا وعدہ ہے مجھ آپ سے یہی امید تھی چلوں دھنے بار ممی یہ تین مہینے کا بونس سکول ہاسپیٹل کوارٹرز وغیرہ وغیرہ یہ سا باتیں آپ پڑھ کرنے والی ایک ہے پاگل ہو گیا ہو تم جب وعدوں پہ دیش سماج اور حکومتیں چلائی جا سکتی ہیں تو پھر یہ ملے کیوں نہیں چلائی جا سکتی واہ یہ ایک ممی یہ ایک ممی کن یادوں میں کھوئے ہو ارے رچنا جی کیا پوچھا آپ نے میں نے کہا کن یادوں میں کھوئے ہو یادوں میں جن سے میں بہت دور بھاگ جانا چاہتا ہوں ان یادوں میں جن میں میں اور ڈوب جانا چاہتا ہوں دیوالی کی رات ہے سارا شہر خوشیاں منا رہا ہے اور تم یہ آکے لئے بیٹھے ہو کیوں رچنا جی ہر اکیلہ پن اپنے ساتھ اپنی پرچھائیاں رکھتا ہے ایک بھیڑ سی رکھتا ہے میں ہر وہ آئینہ توڑ دیتی ہوں جس میں بھیڑ ہو یا صرف اکیلہ پن ہم نے بھی آئینے کے سو ٹکڑے کیے ایک میں بھی تنہا تھے سو میں بھی اکیلے میرے ساتھ چلوگے کہاں جہاں دل سے دل کی بات ہو سکے پیشنا جی میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں کہ آپ کے قدم اس راستے پر بڑھ رہے ہیں جس پہ چل کے آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتی کیا مطلب مطلب یہ ایک رچنا 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 ہے اور کویتہ کویتہ کیا ہوا سنتوش میری منزل کیا ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تم کویتہ سے پیار کرتے ہو بہت خوشی کی بات ہے میری سہلی بہت خوش قسمت ہے یہ آنکھوں سے آنکھوں کا ملنا ہے کیا بینا بولے اوٹوں کا ہلنا ہے کیا مجھے ان کا مطلب تو سمجھائیے خیالوں میں پھولوں کا کھلنا ہے کیا نہ یوں چھپ رہو مجھ کو آواز دو مجھے گھٹ کے مرنے کی عادت نہیں بتاؤ بتاؤ تُہی بتاؤ تمہیں پیار کیسے کروں بتاؤ تمہیں پیار کیسے کروں مجھے مجھے پیار کرنے کی عادت نہیں میں جیسا بھی ہوں ہاں جیسا بھی ہوں سامنے ہوں کھڑا مجھے کچھ پانے کی عادت نہیں بتاؤ تُہی پیار کیسے کروں مجھے پیار کرنے کی عادت نہیں مجھے اتنی فرزت ملی ہے کہاں مجھے اتنی فرزت ملی ہے کہاں جو پڑھتا تمہارے نین کی غزل مجھے آج لگتا ہے سچ مان لو یہ چہران نہیں ہے گلا بھی کھل یہ دل کیسے چوری کیا آ جائے گا یہ دل کیسے چوری کیا جائے گا مجھے دل چُرانے کی عادت نہیں موسیقی 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 مجھے کچھ پانے کی آدت نہیں میں جیسا بھی ہوں ہاں جیسا بھی ہوں سامنے ہوں کھڑا مجھے کچھ پانے کی آدت نہیں بتاؤ تمہیں پیار کیا سے کروں مجھے پیار کرنے کی آدت نہیں آگ لگ گئی ہے سرکار مائے باپ حضور کہنے کو یہ دفتر کا حساب ہے ویسے منیم دین دیال جی کے لیے سیدھا جیل کا وارنٹ ہے دیکھ لیجئے کیسے کیسے ارے حضور ایسا چکر چلایا ہے کہ منیم دین دیال پر بڑی آسانی کے ساتھ آپ پچاس ہزار روپے غون کا الزام لگا کر اس کا سر اپنے کسی بھی پھٹے پورانے جوتے میں پھٹ کر کے معاملہ ہٹ کر سکتے ہیں ہم گوڈ بری بل ڈن آبیناش لیکن تم نے یہ سب کیا کیسے دیکھیں حضور یہ بڑ بڑی زیادتی ہے میں نے آپ سے کبھی پوچھا کہ آپ منیم دین دیال جیسے نیک اور ایماندار آدمی کو بے ایمان ثابت کرنے کے لیے مجھے کیوں کہا بتائیے کبھی پوچھنا بھی نہیں برکردار اس آبس میں پرسنل سیکریٹری کے بعد تمہارے لیے منیجر کی کورسی خالی ہے حضور آپ اس کی بات ہے میری نظر تو جنرل منیجر کے کورسی پر لگی ہوئی ہے ہاں ہاں حضور منیم دین دیال کو اندر بھیج دوں یاں ایمان 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 اب دیکھتا ہوں یہ کبیتہ میرے ہاتھوں سے کیسے پھس لے گی میرے حال پر ترسکائیے میرے حال پر ترسکائیے میں ایک بیپاری ہوں سوداغر بولو سوداغ کرو گے کہیے میں ہی کیا کر سکتا ہوں ایک ہاتھ سے یہ کتاب لے لو اور دوسرے ہاتھ سے اپنی کلوتی بیٹی کبیتہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو ایسا ہوگا ایسا ہی ہوگا دین دیال ابیناش پولیس کو ٹیلیفن کر کے بلالو نئی 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 انکل جی یہ پچاس آزار روپیا کا گبن کندن سے شادی میرے پتا جی کچھ بیہرشے میں بڑ بڑا رہے ہیں ہاں بیٹی تمہارے پتا جی پر پچاس آزار روپے کا گبن کا الزام ہے میرے پتا جی ایک روپیا کی بہیمانی نہیں کر سکتے یہ سب جھوٹ ہے یہ سچ ہے بیٹی کندن کے پاس اس کا ثبوت بھی موجود ہے دیکھو بیٹی ابھی تائی کے بعد مالکن کے پاس نہیں پہنچی ہے اگر تم کندن سے شادی کے لیے ہاں کہہ دو تو یہ بات یہیں رفع دفع ہو سکتی ہے کندن سے شادی یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں کسی بھی قیمت پر اس سے شادی نہیں کروں گی میڈم آپ کے پتا جی کو ہوش آگیا ہے لیکن ہوش آنے کے بعد ان کو کوئی صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے خاطرناک ثابت ہو سکتا ہے پتا جی بھگوان نے آپ کو نیا جنم دیا ہے اس موقع پر میں آپ کو ایک خوش قبری سنو بھگوان اب پر غبن کا کوئی الزام نہیں ہے وہ سب جھوٹ تھا ان دن سے میرے رشتے کی بات پکھی ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا قویتہ اور سنتوش کو چھوڑ دے کہہ کہوں کے لیے ہم تو مشہور تھے کہہ کہوں کے لیے ہم تو مشہور تھے دیکھتے دیکھتے ہم زدہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے ہم زدہ ہو گئے کہہ کہوں کے لیے ہم تو مشہور تھے دیکھتے ہم جدہ ہو گئے کہہ کہوں کے لیے ہم تو مشہور تھے دیکھتے 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 غم زدہ ہو گئے موسیقی 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 فرض دونوں طرف سے ادا ہو گئے فرض دونوں طرف سے ادا ہو گئے ان دنوں کے مزے اس گھڑی کے ستم تب ہی سنتوش تھا اب ہی سنتوش ہے وہ ترانے جو تم تک ہی میں دودھ تھے آج سارے جہاں کی سدا ہو گئے کہہ گہوں کے لیے ہم تو مشہور تھے دیکھتے دیکھتے غم زدا ہو گئے دیکھتے 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 غم زدا ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ حضور کا مزاج کچھ بگرا ہوا ہے میری کوک میں تمہارا بچہ پل رہا ہے اور میں اس کی ماں بننے والی ہوں اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اپنے آپ کو بھی مار ڈالوں گی اور تمہارے بچے کو بھی اور اس کا الزام تمہارے سر آئے گا ہم یہ بھی برداشت کر لیں گے نہیں یہ کیا بیوکو بھی کر رہی ہو ایسی نادانی خدا کے باستہ مت کرو بیٹا تم کان ہو؟ میرا نام احمد بھائی ہے حضور آپ کی ملکہ کا دنا ملازم ہوں تم کان ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں آنے والے کیا چاست؟ دیکھیں حضور میں نے سب کچھ سن لیا ہے سب سمجھ لیا ہے ملنی سنتوش بھائیہ کی بہن ہے اس نادے میری بھی بہن ہوئی ایک بھائی کی حیثیت سے ارتجا کر رہا ہوں حضور اس بے گناہ کا ہاتھ تھام لیجئے میں آپ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں جو بولو کہ وہی کروں گا تو پھر کھا یہ قسم اس پاک پروردگار کی بھائی کی کھا یہ قسم میں اس پاک پروردگار کی قسم کھاتا ہوں بھگوان کی قسم کھاتا ہوں اپنی ہونے والی اولاد کی قسم کھاتا ہوں میں اسی سے شادی کروں گا لیکن لیکن میری صرف ایک ہی عیلت جا ہے یہ بات یہ بات کسی اور کو نہیں معلوم ہونی چاہیے سنتوش کبھی نہیں شیرہ یہ احمد بھائی ضرورت سے زیادہ ہی میرے بارے میں کچھ جان گیا ہے احمد بھائی 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 ہمارے بہت پرانے ہیں اور وہ فضار منازل تھے ان کی موت سے ہمیں سخت ستمہ پہنچا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا دایا ہاتھ کٹ گیا رو مد بیدی دیرہ جل کو بس دعا کرو احمد بھائی کی آتما کو جنت نصیب ہو چلو چلو موسیقی موسیقی عبو 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 دیکھو نا جل کو کھا ہوگیا موسیقی احمد میہ احمد میہ احمد میہ احمد میہ اچھو میں آ گیا ہوں احمد میہ ہمیں نہیں اٹھو گے ساری زندگی میرا کہنا مانتے رہے اور آج نہیں مانو گے احمد میاں میں جیل میں چکی پیستے رہا اور تم تم میرے بچوں کی پروریش کرتے رہے پالتے رہے ان کو اللہ مارنا ہی تھا تم مجھے مار دیتا میرے بھائی کو کیوں مارا احمد اب تیرے بھتیجوں کی پروریش کون کرے گا کون بکبال کرے گا ان کی میں تو قیدی ہونے کی حیثیت سے مجھے تو اتنا وقت نہیں دیا کہ میں میں تیری جنازے کو کندہ دے سکوں کون دے گا تیری جنازے کو کندہ بول کون دے گا بھائی میرے یہ بھی یاد رکھو یہ بچے ہتیم نہیں ہوئے تم سنتوش بھائی سنتوش بھائی ہو اب میرا نام کسے جانتے ہیں مرہوم بھائی صاحب جب بھی جیل میں ملنے آیا کرتے تھے ہمیشہ آپ ہی کا ذکر کرتے تھے ان کے لئے اوپر اللہ اور زمین پر آپ تھے بس خیر چھوڑیے مجھے آپ سے ایک بات کی اجازت لینی ہے اجازت ہاں میں مالکن سے احمد بھائی کی موت کا محافظہ لینا چاہتا ہوں مالکن سے محافظہ کیا ہوا کچھ نہیں کبھی کبھی پاگلپن کا ایک دورہ سے سوار ہو جاتا ہے مجھ پر میں زندہ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو ستھے پرکاش جی نے کون ستھے پرکاش ستھے پرکاش جی مالکن کے پرانے یونین کے لیڈر تھے میں بھی مالکن کی مل میں کام کرتا تھا وہ مالکن ہے نا وہ غریب مزدوروں کا لاکھوں روپے ہڑپ کر گئی تھی ستھے پرکاش جی کو کس طرح پتہ چل گیا اور ان کو یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ مالکن اپنی تجوری کے اندر بند اپنے کالے دھندوں کا ایک خاص ریکارڈ رکھتی تھی ستھے پرکاش جی نے سوچا کہ اگر وہ ریکارڈ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم لوگ مالکن پر دباؤ ڈال کر مزدوروں کا حق مانگ سکتے ہیں ہم نے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن لیکن پکڑے گئے مالکن کا ایک خاص آدمی ہے شیرہ اس نے ستھے پرکاش جی کا قتل کر دیا اور اس قتل کے الزام میں مجھے فسا دیا اور جیل بھیجوا دیا میں قرآن پاک کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے صوفی صدی صحیح سنتوش احمد بھائی جیسے دو قوڑی کے مزدور کے لئے تم ہم سے جگڑا مولنے رہے ہو مزدور اور دو قوڑی کا مالکن بھولیں آپ نے کہا تھا کہ مزدور صرف آپ کے بازو نہیں بلکہ آپ کے سکچین کے پیڑ کی جڑے ہیں مالکن جس دن یہ جڑیں سوک گئیں نا اس دن آپ کے سکچین کا پیڑ سوک جائے گا ٹوٹ جائے گا میرے پاس بھاشن سننے کا وقت نہیں ہے تو میری پراتھنا سن لیجئے اپنا وادہ پورا کیجئے آپ نے ابھی مزدوروں کو دو مہینے کا بونس آور دینا ہے ان کو وقت پہ تنخہ مل جاتی ہے یہ احسان کیا کم ہے بڑے لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں اپنی زبان کو لگام دو احمد بھائی کی موت کا معافضہ کیسا معافضہ احمد بھائی کام کرتے وقت مرا اور یہ بھی سن لیجئے کہ احمد بھائی گرا نہیں اس سے گرا گیا اچھا ثبوت ثبوت میں لے آیا ہوں میڈم یہ دیکھئے پوسٹ مارٹم ریپورٹ اس میں صاف لکھا ہے کہ احمد بھائی شرابی کبابی تھا شرابی احمد بھائی ایک سچا مسلمان تھا پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا ایسے نیک آدمی پہ ایسا کلنک لگانا مہاں پاپ ہے عبیناش ایاب اپنی آنکھوں سے پڑھئے پوسٹ مارٹر ریپورٹ دیکھیں ایک کیا لکھا ہے اس میں کتنے رشو دی اس کے لیے کتنا خرض کیا مالکن نے صرف 9000 روپے عبیناش بولنے دیجینا اسے خاموش وقت سے دھرو مالکن وقت لکشمی دیوی سے ڈرتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا پکواس بند کرو اور دبا ہو جاؤ یہاں سے ماں یہاں کچھ پلا اور رکا میرا بھی دم گھٹ چاہ گا تمہیں اسی وقت لوکری سے نکال دیا جاتا ہے میری زندگی پہ آپ کا یہ پہلا حسان ہے یہ لیجے چابیاں اور جائے ہن بھاگل ہو گیا ہے زیوہ خراب ہو گیا ہے اس کا مالکن غصہ کم کیجئے حبردار عبیناش میں بھائیہ کو سمجھا لوں گا نہیں آج سے تمہاری ترکی سنتوش کا بنگلہ تمہارا اس کی کار تمہاری مالکن لیکن ایک شرط ہے اس بنگلے میں سنتوش نہیں رہے گا عبیناش تم بھوش میں تو ہو جانتے ہو تم کیا کہہ رہی ہو ماں تم مجھ سے کتنی بار پوچھوں کیوں میں تمہیں کتنی بار بتاؤں گا عبیناش کے بڑے بھائی سنتوش کو صرف نوکری سے ہی نہیں نکالا گیا بلکہ مالکن کا یہ حکم ہے کہ سنتوش کو اس گھر سے بھی نکال دیا جائے مالکن ہوگی اپنے گھر میں یہ گھر اسی مالکن کا ہے ماں اور میں اس کا نوکر ہوں لیکن سنتوش نے کیا کیا ہے چھوٹے اور خوکلے آدرش اور بیکار کے زد ہاں عبیناش دیکھ میرا بھائی ہوگا وہی جو چاہتا ہے لیکن ایک بہت دھیان سے سن زد غلط ہو سکتی ہے لیکن آدرش کبھی خوکلے نہیں ہوتے میرا بھائی دو ٹکے کے مزدوروں کا ساتھ کویتا اور رحمت بھائی جیسے لاوریسوں کے لئے لڑنا اپنی مالکین سے غدار ہی نہیں ہے چا؟ ایماندار مزدور دو ٹکے کا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ ہی ہوگا کہ آج نے تو کل مالکین مجھ کو بھی اس گھر سے بات نکال دائے گی اور اس کے بعد ہم سب کے سب سڑکوں پہ آ جائیں گے عبیناش سڑکوں پر مالکین کا نہیں ہم جیسوں کا عدیکار ہے تمہارا تو ہر بات پہ عدیکار ہے تو پھر لگوا دو تالے ملوں میں بند کروا دو کارخانوں کو بھوکا مارو مزدوروں کو مونی سے لگوا جھاڑوں گلیوں میں اور ماں سے دو وہاں بٹھا عبیناش دیکھ تیرے بڑے بھائی کے پاس سبھی عدیکار ہیں لیکن میں وہ عدیکار کیوں رکھوں جس سے میں تیری خوشیوں میں آگ لگا دیں میرا فائشل سن ایسے مالکین نے کہا ہے پیسے میں آج اس گھر کو چھوڑ دوں گا نہیں ہاں بھائیا میرا بھی یہی خیال ہے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے کیا کہا تو سندوش کو اس گھر سے نکالے گا تیری یہ حمد تو باغل ہو گیا کیا نہیں ماں نہیں چھوڑ دے اسے اس میں اس کا کوئی دوش نہیں ابھینا اس کا کوئی دوش نہیں تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی مونی بھی نہیں رہے گی رہنے تو سکے لے کچھ جنگ ڈال کو یہاں پر یہ ماں دیکھ تو نے ہمیں اپنے آنسوں سے پالا ہے ہم کبھی الگ نہیں نہیں سکتے میں تو مونی ابھیناس سب ساتھ میں رہیں گے کچھ دنوں کی بات ہے ماں تو میں میری سوگن ابھیناس کو کلا مت چھوڑنا دیکھ ابھیناس دیکھ بین موسم کے جو بادل ہوتے ہیں نا وہ جلدی چھٹ جاتے ہیں یاد رکھنا اور ہاں ماں اور مونی کے ساتھ ساتھ اپنی سیت کا بھی دھیان رکھنا ہے بیسٹ اگلگ ماں بیسٹ اگل بیسٹ اگلے سال جنرمشتمی پر تم نے کتنا بڑیا پروگرام پیش کیا تھا یاد ہے اس سال بھی جنتا کی پرزور فرمائش ہے کہ تم ویسا ہی پروگرام پیش کرو واہ واہ سنتوش نے کیا گیت لکھا تھا اور تم بھی کیا بڑیا ناجی تھی بیلکل کرشن کی رادکہ لگ رہی تھی موسیقی 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 بانسی والے نے گھیر لئے بانسی والے نے گھیر لئے سرد کے مارے مر گئی میں تھا سرد کے مارے مر گئی میں تھا بامری جو گر گر گئی میں تھا سارے رنگ پھیکے پڑ گئے اس کے رنگ میں رنگ گئی میں تھا ماری سکھے میں دیوانی دیوانی میں دیوانی کیوں بھئی بانسی والے نے گھیر لئے بانسی والے نے گھیر لئے بانسی والے بانسی والے بانسی والے اسے لئے بہت بڑی کمپنی میں نوکلی ڈھوم لیا ہے ہلو ہسنے کی کیا بات ہے آنٹی نے نوکلی سے نکالا بھٹی جی نوکلی دلوانے کے چکر میں ہے لیکن معاف کیجئے گا رچنا جی میں آپ کی یہ بھینٹ سوئی کار نہیں کر سکتا آخر کیوں کیوں کہ جو کام پورا کرنے کا مہنے وچن لیا ہے جب تک اسے پورا نہ کرلوں میں اپنے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا سنتوش نے مزدوروں کی سوئی ہوئی چیتنے کو جگانے اور ورگ بھیت کو مٹانے کا بیڑا اٹھایا اور ایک سچے کھرمیوگی کی طرح اس کام میں چھوٹ گیا سنتوش کی جگائی ہوئی جوتی دیے سے دیا جگانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے روشنی کی وہ ایک چھوٹی چی کرن بہت بڑا پنچ بن گئے جس کی چون سے لکشمی دیوی کے آنکھیں چندھی آنے لگیں یہ سوچ کر ان کا من کانپ اٹھا اس لئے ایک دن مرم آپ نے مجھے بلایا ہاں سنا ہے تم امجد بائی کا کس پھر سے کھلوا رہے ہو ہاں ٹھیک سنا آپ نے اور احمد بائی کی موت کے ماوسے کے لیے تم اپر کوٹ میں جا رہے ہو یہ بھی ٹھیک سنا آپ نے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ تم ہمارے مزدوروں کو بھڑتا رہے ہو اور ہماری ملوں کو تعلق لگوانا چاہتے ہیں کان سنا آپ نے یہ میں تو غریب اور مظلوم ساتھیوں کو ان کو اپنے حق دلوانا چاہتا ہوں سنتوش ہم نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا ہے اور ہمیشہ تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھا ہے ٹھیک بیٹا اور میں ہاں بیٹا تمہیں کام سے نکالنے کے بعد ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہوا اس لئے ہر جانے کے طور پر یہ لاکھ روپے ہیں کل سے آ کر اپنا کام سمجھو کی اپکر سمیت پر موشن ہم یہ پویا یہ رشوت رشوت ہمارے سماج ہمارے دیش کی جو دردشہ ہے اس کی جڑ رشوت ہے رشوت بست اچار مائیڈم لکشمی کا اپمان نہیں کرتے مگر یہ کالا دھن ہے یہ یہ ہے آپ کا کالا دھن سنتوش جانتے ہو ہم سے ٹکرا ہوگے تو تباہ اور برباد ہو جاؤگے واہ واہ ابھی تو آپ میری ماں بننے کا دعویٰ کر رہی تھی اور ابھی فانسی کی دھنکی کتنے رنگ ہیں آپ کے میڈم آپ کے آپ کے پاس اتنا دھن ہے اتنا دھن ہے اتنی دولت ہے جیسے آپ اونگلیوں پہ بھی نہیں گن سکتی اور آپ اسی دولت اسی دھن کے نیچے خود بھی دب چکی ہیں اور آپ کی آپاں بھی دب چکی ہے اس لئے کسی غریب کسی مظلوم کی چیخ و پکار آپ کے کانوں تک نہیں پہنٹی سنتوش میڈم آپ کو دھن دولت اور کرسی کی ضرورت نہیں اگر ضرورت تھے تو من کی شانتی سک چین اور سنتوش کی ضرورت ہے یہ سنتوش کا منتر مجھے نہیں اپنے مزدوروں کو جا کر بیچو میڈم مالک اور مزدور ایک گالی کے دو پہ یہ ہیں مالک کا پیسہ اور مزدور کا پسینہ دونوں برابر کے حصے دار ہیں کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا مائی فوٹ میڈم مالک مالک ہوتا ہے اور مزدور مزدور ہاں یہ بات تم ٹھیک سے سمجھ لو ورنہ ورنہ کیا ورنہ پستہ ہوگے سنتوش بھائیہ میڈم نے احمد بھائی کا کیس بھی کوٹ سے خارج کروا دیا لیبر کوٹ نے ہماری مانگیں بھی رات کر دی یہی نئی میڈم نے ہمارے بہت سے ورکوڑ کو کام سے نکال دیا میں میڈم کے دفتر میں گیا تھا ہاں ہاں میڈم کے دفتر میں گیا تھا یہ اسی کا جواب ہے ساتھیو اب صرف ایک کی اپائے ہے اور وہ اپائے ہے بھوکرتال مرمت کل سورج اگنے کے بعد نہ تمہیں کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا رجانے کیا ہوگا اگوان میڈی سنتوش کی رکشہ کرنا کبین ملکن بڑی مشکل سے ہرتال کے آٹھ آدمی توڑ پایا ہوں کہاں ہے وہ باہر ہے انہیں اندر بلاو بہت اچھا آو بھائیو آو نمستے 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 آپ لوگوں نے آڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے وقت آنے پر ہم بھی آپ لوگوں کے لئے جان کی بازی لگا دیں گے دیکھو یہ کچھ روپیاں ہیں ان لوگوں میں بانٹ دو چلو بھائیو یہ آپس میں بانٹ لو شاوش چلو ساتھیو ابھی اسے کام شروع کر دو اور یہ سب سے بھاری لفاپت تمہارے لئے شکریہ سمجھ گئے نا آج رات کو تمہیں کیا کرنا ہے جی مالکن آج رات صرف انہیں لوگوں کے گھروں میں آگ لگی آگ 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 لگی کو جاؤ آگ آگ کوئی پاڑی تو لاؤ جلدی بھاگو آگ 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 ہائی رام یہ بچہ تو بہت ہی جل گیا ہے نرس اس کا امیجیٹ لی علاج کرو لو اے بھگوال یہ آپ کیسے لگ گئی مالکن آج آدھی رات کو ہم نے سنتوش اس بستی میں گھومتے ہوئے دیکھا تھا جھوٹ مالکن یہ دیکھئے ہری سنگھ اور سنتوش کے جھوپڑے سے یہ مٹی کا تیل اور یہ جلی مشال نکلی ہے oh i see یہ بھی جھوٹ ہے جھوٹ ہے میں جھوٹ نہیں بولنا ہوں گنگا جل کی قسم مالکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ انہی لوگوں کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے جو آپ کے وفدار ہے مالکن یہی لوگ ہے جو کل مل میں کام کرنے آئے تھے سنتوش دن کو بہکایا تھا اس کے باوجود بھی کام کرنے آئے اس کا مطلب یہ سب کام سنتوش کا ہے مر گیا میڈام دماغ کچھ کام نہیں کر رہا ہے کچھ سمان نہیں آرہا لیکن یہ صحیح ہے کہ یہ لاکھ روپے کا بندل اسی مکان سے نکلا ہے مجھوٹ بول رہا ہوں اور دیکھیں میڈام کیا میرے پاس تو دو وقت کی روٹی کے لیے پیسے بھی نہیں یہ آدمی تم لوگوں کا درد اور فریاد لے کر ہمارے پاس آیا تھا تم آئے تھے یا نہیں سنتوش جی آیا تھا سنتوش نے ہمیں سجاؤ دیا اگر ایک لاکھ روپیہ ہم اسے کلا دیں تو یہ دو مہنے کے بونس کی بات کو دبا دے گا یہ دھوٹ لے گا یہ لاکھ روپیہ اس بات کا ثبوت ہے احمد بھائی نے سودے بازی کی بات سن لے اس سے پہلے کہ احمد بھائی سنتوش کے کالے کاننا مو کا بانڈا پوڑے شاید اس ظالیب نے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا اس آدمی کی بے شرمی اور زلالک کی حد دیکھئے احمد بھائی کو مروانے کے بعد اسی کی موت کا ماؤزہ یہ کمپنی سے مانگ رہا ہے سنتوش نے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو ہم نے اسے نوکری سے نکلوا دیا اس کے بدلے میں ساتھ مینے ہماری میلوں کو تالے لگوا دیئے اور ہمارے ورکس کے جھوپنیوں کو آگ لگوا دی اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا اب موند میگم تو کچھ نہیں کچھ نہیں ملتا 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 اپنے ملتا اپنے ملتا ہم پہلائے hangar não não á car um com um میں یہ حق کیوں اور کیسے آئے ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی جینے کا حق ہے ہاں لیکن حق کا ناجائز فائدہ بھی تو نہیں اٹھانا چاہیے حق کاش یہ بات اگر تم نے تو بھی دسل گئی ہوتی میں نے رچنہ جی سے کئی بار کہا کہ رچنہ جی گھر لاؤٹ چاہیے تو پیری کیوں نہیں ہاتی پھولوں میں پلی بھی کیوں آپ نے آپ کو گھچٹا ان پتھروں میں میں پھولوں میں نہیں پتھروں میں پلی اور پتھر کی بیٹی آج آپ نے آپ کو پھولوں میں لے آئی ہے مجھے وشواس کیجئے وشواس کیجئے مالکین پہ سیڑ جی مناسب یہی ہے کہ بحث کو بیچ پہ ہی روک گیا ہے آئیے چلی ترس آتا ہے اس پر اب ترس کھانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے سیڑ جی آپ بیٹھیں اندر موسیقی 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 احمد، بولاؤ احمد، احمد اہی کہا بیٹی، بیٹی، چھاری کا نے تمہیں فون پر جو کہا تھا وہ سنتو اس کو بتا کیوں نہیں دیتی وہ بات آدھوئے پتا جی میں اسے پورا کروں گی میں نے سنتوش کو بہت دکھ دی ہے یہ سبوت حاصل کرنے کے بعد میں اپنے گناہوں کا پرائشت کروں گی ہلو مردر کرتو یہ کیا بکواس ہے تاری کا کاخون تم نے کروایا ہے احمد بھائی کی موت کے پیچھے بھی تمہارا ہاتھ رہے ہلو 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 کرتو ہلو ہلو مردر کرتو کیا بکتے ہو تاری کا کاخون تم نے کروایا ہے سمجھے ہلو 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 پاسٹر ہلو 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 مردر ساری کا کاخون ساری کا کاخون احمد بھائی کی موت کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے احمد بھائی کا کھون یہ کس کا مطلب یہ سب صحیح ہے میرا کیا ہوگا کندر تم تو خامہ خار ہو رہے یہ ڈھانے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ یہ قتل مانے کروایا لیکن یہ سب تم نے کیوں کیا یہ سب کچھ مجھے تمہیں پانے کیلئے کرنا پڑا ڈالیں اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا ساری کا ماں ہاں ہاں بولو تم مجھے کچھ چھپا رہے ہو بولو نہ نہیں ڈالیں یہ ساری کا ایک بہتی چلاک اور مکار لڑکی تھی ایک رات وہ میرے ساتھ مجھے خسلا کر سو گئی اس کے بعد مجھے بلیک مل کرنے لگی کہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے اب مجھے پتا چلا کہ میری بہن کے زندگی کس میں پر بہت گیا ہے خبردار جو میرے ہونے والے پتی کی شان میں گستا کے کی تو گولی مار دوں گی کیا تم مجھے گولی مار ہوگی تم ان سارے رشتوں کو بھول گئیں رشتوں کی دعائی دیتے ہوئی شرم نہیں آتی کرسی کے لالچ میں تم نے سنتوش کے ساتھ کیا کیا اپنی بہن مونی کے ساتھ کیا ہونے دیا اس کے ذمہ دار صرف تم ہو بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم اپنا کالا مولے کر یہاں سے دفا ہو جاؤ رشتوں کی دعائی دیتے ہوئی شرم نہیں آتی کرسی کے لالچ میں تم نے سنتوش کے ساتھ کیا کیا اپنی بہن مونی کے ساتھ کیا ہونے دیا اس کے ذمہ در صرف تم ہو تم یہی ہے وہ بے رہم کرسی ہاں ہاں یہ رہی ہے وہ بے رہم کرسی عوی ناش عوی ناش کرسی بے رہم نہیں ہوتی ہوتی ہے بھئیہ ہوتی ہے یہ کرسی ہی تو ہے جو موم کو پتھر اور سورک کو نرگ بناتی ہے یہی ہے وہ کرسی جس کے چکر میں انسان انسان نہیں ہیوان بن جاتا ہے اصلی دوشی تو میں ہوں اصلی اپرادی میں ہوں جو ایک لالچی بھیڑیا کی طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ کے سچائی کو دیکھنے ذنکار کرتا رہا ہوں وہ گونگار میں ہی ہوں رچنا جس نے قویتہ کا پیار چھینکا کندن جو شیطان کی گود میں دھکیل دیا اس کرسی کے چکر میں میں ہوں مجیم ہوں جس نے منیم دین دیال پہ غبن کا الزام لگوایا اس کرسی کے خاتر اس حرام خور کرسی کے خاتر عوی ناش میرے بھائی تم جیت گئے تم جیت گئے برنا بڑے بڑے لوگ کرسی پر بیٹھ کر چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پھر تب تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے جب تک وہ شمچان گھاٹ میں جا کر جل نہیں جاتے لیکن نبیناش تم نے کرسی کا چکر ویو توڑ دیا تم جیت گئے سنتوش بھائیہ آپ کا ٹلی فون موسیقی 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 موت کی انگڑائیاں موت کی پرچھائیاں یار میں بے چین ہوں آج میں بے چین ہوں یار میں بے چین ہوں آج میں بے چین ہوں کفیتا ہاں کیسی ہو اب اچھی ہو جاؤں گی آج 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 آنس کیات کیسے کیا میں بھولی کب تھی ہلو 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 ہاں مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے کہو تو تم میرے پاس تمام سبوب تیپ ٹیپ میں ہیں اور وہ ٹیپ اسے فانسی کے بھندے تک پہنچا سکتی ہے تم مرک تم کندان احمد بھائی کے قاتل میری بہن ممی کے قاتل میں تجھے تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا تجھے 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 ادھر دیکھ نادان لڑکی اپنے سنتوش کو دیکھ اسے میں ترپا ترپا کر ماروں گا اور تو اسے مار کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکے گی اس سے پہلے کہ تمہارا انجینئر دم توڑ دے تجھے 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 موسیقی amp موسیقی 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 سان Works موسیقی موسیقی تمہارے ہوتے ہوگے میرے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا کبھی تھا تم میری آواز میں آواز ملاو میرے ساتھ کاؤ بڑے پیار سے سن رہا ہے زمانہ بڑے پیار سے سن رہا ہے زمانہ ہماری زبانی تمہاری تمہاری کہانیوں لگنے لگے آج کل زندگانی سانتوش کیا ہوا کیا ہوا سانتوش سانتوش سہلے نے اتنی مار کھائی تو کچھ نہیں ہوا ماشروب نے آواز میں آواز نہیں ملائی تو بے ہوش ہو گیا خیرہ اس کے موں پر پانی مارو اور اسے ہوش میں لاؤ وہ ٹیپ میرے پاس ہے ٹیپ 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 میری مٹھی میں بند ہے دیکھو میں تمہارا باس ہوں میں نے تمہیں کورسی دی ہے اس کورسی کی تو میں نے ماں بہنے کر دی ہے اور اب تمہاری بھائی ہے جلدی سے کامیتار سنتوش بھائیہ کو کھول دے ورنائس ریوالور کی ایک گولی تمہاری پانچوں اندریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کلے برباد کر کر رکھ دے گی کھول کھول کتے میرے بھائی کا یہ حال کیا تُو نے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا دیکھو اگر تم کوری چلاوگے تو تمہیں پھانسی ہو جائے گی ایسے دیوتا سمان بھائی کے لیے میں ایک جنم میں تو کیا ہر جنم میں پھانسی چڑھنے سیار ہوں کندن بھائیو یہ یہ ٹیپ کھالی ہے ہاں سن کے دیکھ لو غیر تو غیر اپنے بھی ہاں کندن سچائی کی سڑک کو چھوٹ کا شمشان گھٹ مت بناو اب بھی وقت ہے ہاں وقت ہے بہت وقت ہے اس ڈیوالور میں چھے گولیاں اس حرام خوش سنتوش کو ختم کرنے کے لیے ہی تو ہے اس ڈیوالور میں چھے گی 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 سندوش رچنا مرزان دی آپ تو مجھے آپ نے میرے لئے آپ نے اپنی جانڈ تمہارے لئے مرنا چند سے کہیں زیادہ رچنا رچنا میری بہر رچنا یہ کیا ہے یہ کیا ہے سلطور بابو یہ بہت سبات منا پاپو گے میں پاپی ہوں کبھی نہ ہوں کتا ہوں آپ کی اس بات پہ کسی کو کوئی شک نہیں کیا آپ کتے ہیں آپ کمینے ہیں کمینے سلطور بابو میری اس تاپاک زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیجئے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیجئے سلطور بابو کندن بابو سلطور کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا لیکن کندن ہمیشہ کانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے مطلب یہ کس ریوولوں پر تمہاری ملیوں کی نشان اور میرے یہ تمام آدمی چشمتی جواہ ہے کہ یہ قتل تم نے کیا ہے رچنا 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 کندر کیا ہوا دیکھا با دیکھا با میری پھول جرسی بہن کا اس کو بین نے نے قتل کر دیا رچنا نے اس ناچانے کی اور دال میں اس کا زندگی نے چلکار کر دیا تو اس نے اس سے جال سمال ڈالا یہ تو اچھا تھا کہ یہ تمام آتی یہاں سے وہاں یہ ظالم مجھا بھی باہ ڈالتا یہ جھوٹ ہے غلط ہے یہ جھوٹ ہے زچنا کی لاش اس لئے وہ دور پر تمہاری اگلیوں کی نشان جھوٹ اور سچ کو ثابت کریں گے کندر بابو کندر بابو تم نے صرف اپنی بہن رچنا کا خون نہیں کیا تم نے میری بہن میری منی میری منی کا خون بھی تم نے کیا لیکن اس کا ثبوت اس کا ثبوت چھوٹ ایک ٹیپ ٹیپ میں آپ کی بیٹے کی آواز اور اس میں اس کے قبول کیے ہوئے ایک گناہ کیا یہ سب صچ ہے نی 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 خد بولو نی ماں خاموش اس کا مطلب ہے رچنا کا خون تم نے کیا مان نی مان میری منی کا مہم حد ہی مان صرف لکشمی دیوی انسپیکٹر خان انسپیکٹر یہ رہی لاش اور یہ ہے پسٹول اور قاتل میرا بیٹا میرا مطلب ہے میرے بیٹے سمال میرا نوکر سنتوش مالکن یہ رہی پسٹول جس پیس کی انگلیو کی نشان بھی ہے یہ جھوٹ ہے جھوٹ یاد رکھنا مالکن پستہ ہوگی مالکن بیٹا کیا حالت بنا دی ہے میرے لالکی یہ مالکن تیرے جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے چھوڑو ماں یہ بتاؤ کہ ویناش اور قویتہ کا کچھ پتہ چلا کی نہیں کچھ پتہ نہیں چلا سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں چنتہ مت کرو ماں اب نا ابھی راش بھی ملے گا قویتہ بھی ملے گی اور لکشمی دیوی نے جو پھانس شی کفندہ میرے لیے تیار کیا ماں سے توڑ گیا اگ دوں گا آنے دیکھ لکشمی دیوی تیری ماں ہے نہیں میری میری ماں تو تو ہے یہ لکشمی دیوی لکشمی دیوی میری ماں نہیں ہو سکتی لکشمی دیوی ہی تیری ماں ہے دیکھ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا تم بچ جائے گا ماں یہ لکش دیکھ کر اس کی سوئی ہو یار پر جات جائے گی ہاں یہ سب جھوٹ ہے یہ سب سچ ہے سچائیں اور نیکی کی دنیا سے مو پھیر کر جھانو اور کپٹ کا جیون جینے والی عورت اگر سچ سننا چاہتی ہے تو سن جیسانی کے لئے کچھل کا جھوٹا الزام لگا کر تم نے فاسے کا بھندہ تیار کیا ہے جانتی ہو کون ہے وہ کوئی گیر نہیں تمہارا اپنا خون ہے تمہارا اپنا بیٹا کیا بکتی ہو میں بکت نہیں رہی تمہاری آنکھیں کھول رہی ہوں سنتوش تمہارا پہلا بیٹا ہے جسے دیوالی کی رات تم اپنے پتی کی باہوں میں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی ہاں نہیں یہ یہ نہیں ہوتا یہ یہ سبوڑا تمہار پاس سبوڑا یہ یہ بلکت یہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے سبوڑا ہے ہے یہ ہے یہ ملاقات ملاقات کا بات ختم ہوگیا مالکہ ملاقات کا بات ختم نہیں ہوا پیٹے ملاقات کا بات اب شروع ہوا ہے 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 سبوڑا ہے 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 اللہ ہے میرے گناہ معاف کردے سنتوش کی مدد کر میرے اللہ بسم اللہ رحمان رحیم ہے ہے اللہ اللہ ہے آپ یں آپ میں بس وقت جلدی میرے سوال کا جواب دو کون سے سوال میرے سوال تھی میری قویتہ کہاں ہیں ساتھی ساتھی تو ہمارے مالک کے قبضے میں ہیں اور قویتہ اسے تو بھی بہت سے ہاتھوں سے گزرنا پڑا شیرہ شیرہ شیر کا بچہ ہے دیکھا میرا جسم ہاں تمہارا جسم تمہارا جسم ہاتھی کا لیکن دل چوہے کا کیا مطلب مطلب تمہارا آگا ہاتھی کا اور پیچھا گیدر کا ہے ہرام زادہ ملک یہ گھٹیا سی مورتی میری ماں مرنے سے پہلے لے آئی تھی تمہیں ان کی ان کی ان کی شکتی کا اندازہ نہیں زہر زہر کو مارتا ہے تیرے ہاتھ میں لوہے کی مورتی ہے اور میرے ہاتھ میں یہ لوہے کا ہینڈل ایک ہیوار میں دو ٹکڑے کر دوں گا تیرے سائیں بابا کے وہ مجھلے است اب اِس کصر ہوگا اور آپ کے پاونچرن..... هاں بابا موسیقی تار سے تار جوڑ دو کان کھول کر سن لو آدر شوادی سنتوش کے ساتھیوں تم لوگ بارود کے کمرے میں بند ہو بارود کے کمروں کے ساتھ ساتھ تم بھی تباہ ہو جاؤگی اور کانون کو میرے خلاف کوئی ثبوت یا نشاد نہیں ملے گا امیراج بابو آپ بارود سے اڑھنے جا رہے ہیں اپنے ساہی بابا کو یاد کرنیجئے ہو سکے تو آپ کو بچا لے ہاں جس گودام میں میرا پریوار بند ہے نا اسے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے کنیکشن بدل دیئے ہیں آج تک میں تجھے مارنے کے لیے اپنے بکس آیا کرتا رہا لیکن اب نہیں چھوڑوں گا مورک دیکھ تُو نے اپنے ہی آدمی کو مار ڈھلا مورک دیکھیں مورک دیکھیں مورک دیکھیں کسی کے تخت پر جا سکتا ہے بڑی ٹھیچ ہو تم اس لیے میری پیاری ممی میرے سامنے اب تمہیں صرف گولی سے اڑا دینے کے لاوہ اور کوئی راستہ لے گا مورک دیکھیں مورک دیکھیں کنن 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 کن دیکھ میرے بھولے بھالے دو ساتھیوں کے چہرے کھول یہ دروازہ کھول ہاں کھول تو کھول تو اب بچ کے کہاں جائے گا مورک 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 کیا کیا آپ نے جو جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا ہم آپ لگا دیں گے ہم لگا دیں گے ہم لگتنی غمردار جو کسے نے مالکین پہ ہاتھ اٹھایا تو انہیں مت رکا ابی نار آپ لوگ مجھے جو بھی سزادے کم ہیں مجھے اپنے پاپوں کا پراشتیت کرنے دیجئے نہیں مالکہ نہیں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹوں کو گھڑی سے اڑھا کر اپنے پاپوں کا پراشت کر چکی ہیں اس دن اگر سنتوش کی بات میری سمجھ میں آ جاتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی اس نے ٹھیک ہی کہا تھا مالک اور مزدو دونوں برابر کی حصتیدار ہیں آج سے میرا سب کچھ تم لوگوں کا ہیں تم لوگوں کا پلیس انسپیکٹر صاحب میں نے اپنے بیٹے کندن کا خون کیا ہے مجھے گرفتار کر لیجئے قانون آپ کے ساتھ پورا پورا انصاف کرے گا جہا انسپیکٹر صاحب اپرادی میں بھی ہوں ضرورت پڑی تو جیل سے بھاگا مجھے بھی لے چلیے آپ فکر مت کیجئے قانون آپ کے ساتھ بھی پورا پورا انصاف کرے گا سنتوش میں میں سب تمہارے ساتھیوں کی دوشی ہوں تمہارے دوشی ہوں تمہارے تمہارے سورگی پیتا کی دوشی ہوں ہاں سنتوش کتنا سچ کہا تھا تم نے انسان کو جیون میں من کا سکھ چین اور سنتوش جاہیے مجھے دولت تو ملے مگر تم نہیں ملے میٹا نہیں ملا ہاں میں جانتی ہوں تمہیں ایک آدھر شوادی باپ کی بیٹے ہو مجھے 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 مانے ہی کہو گے مہ مہ تم نے مجھے مہ کہا ہاں مہ سنتوش مجھے سنتوش پھر میں ہوگی سنتوش کو پالنے والی مہ ہو سکے ہو سکے تو تم بھی مجھے معاف کرتے نہ بہن مجھے 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 سنتوش کویتہ لکھتے ہو اپنی کویتہ بھول گئے مجھے 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 کس سوچ میں ڈوبے ہو یہی کہ کبھی ایک سنتوش ہوتا تھا شاعر وزل بن گئی ہائے اس کی گانی مجھے 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 موسیقی